میں اس قرآن کو نہیں آنے دیتا ہوں صحابی مجھے اسے پتہ چلتا ہے جرہا سیم آئے تو پھر میں کوئی درائط پر سپری کر دی سپری کرنے پہنچا ہوں سپری کرنے پہنچا ہوں ہم نے دوستوں سے بھی کہا ہے کہ کم از کمام بھئی میرا کوئی ساتھ دو ہم نے علاقے تو محفوظ رکھے ہم کہتے ہیں جگڑے تو نشابوں سے بار بار رکھو یہاں میں جگڑ کو نہیں آنے دیتا ہماری کوئی تردیب ہے جو بریلی کے دائدات ہیں کوئی راضی ہوئی یا نہ راض ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو بیعت توڑ دے تو مجھے خوشی ہوگی ہے سبحان شاہو ہے جان چھوڑی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیوں کہ اس لیے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں یہ بریلی ہیں وہ مسئلہ کے آلہ عورت میں جب کار منت رہو کے کمی تو برا دی ہوں تو ترتیبِ فضل ناؤنی ترتیب کی غلط ہوگئی اللہ حکم اب جشن ملاب کا کوئی نعرہ ہی نہیں لگاتا محفروں میں اب جب سے محفر سن شروع ہوئی ہے جشن ملاب نبی نہیں کرتا اور اگر آپ لگائیں گے تو دوسرے نعرے لگانے والے اس کا جواب نہیں دیتے اللہ حکم یہ کیسی تفریق و تفصیم اہل سنت میں شروع ہوگی میں تو کوشش کرتا ہوں ملک اللہ کی اپنے علاقے میں جس قدر ہو سکے یہ رڑائی جگڑے کی جو فضا ہے یہاں میں نے علاقے میں نہیں بندیا تو گالیاں کھا دی تو باتیں سن لی لیکن فضا کو غراب ہونے نہیں لیا سبحانہ حافظ محمد عباس صاحب جو آپ کے مرکزی خطیب ہیں اسے پوچھیں کہ بچپن سے بھی ہم تو یہ نعرے سنتے آئے نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے تقدیر نعرے حیل بھی نعرے روزی یہ نعرے ہم سنتے آئے ہیں اور جس سے یہ اللہ حضوری کا نعرہ ہم لوگ چھوڑ دے نعرے تقدیر کی لگانا چھوڑ دے نعرے رسالت بھی چھوڑ دے اور جب تک آپ اصلاف کے طریقے پر قائم رہیں گے انشاءاللہ فرقت رہے گا جہاں ہمیں دورک کھڑا کر رہے ہیں آپ وہیں کھڑے رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ان جھگڑوں میں پڑھتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر فرطین فضیلت میں عرض کر رہا تھا کہ سوالان صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے فرقہ اعباد ہیں یہ افضل ہے اہل بیت کا معامل یہ بات ہوئی ذہن میں رکھنا ہم بات کر رہے ہیں صحابہ اکرام میں سے صحابہ اکرام میں سے جس ترتیب سے خلطہ ہوئے ہیں وہی ترتیب فضیلت ہے سب سے افضل حضرت ابو مکرے سے دیئے ہیں ان کے بعد درجہ ہے حضرت عمر کا ان کے بعد ہے حضرت عثمان کا جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے پر پانچ میں خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن مشتہات حضرت عثمان تو جس طرح ان کے بعد پھر جو بدری صحابہ اشرف و مشرہ کے بعد کن کا درجہ ہے بدری صحابہ اصحابہ بدر ان کی تعداد ہے تیم سو دے سوالات صحابہ میں سے اشرف و مشرہ افضل اور اشرف و مشرہ میں سے علفہ ارمہ افضل اور پھر ان کے بعد درجہ آتا ہے اصحابہ بدر کا اصحابہ بدر کے بعد درجہ آتا ہے بیت ردوان بات اصحابہ بیت ردوان لقد رضی اللہ و للمومنین از یوائیون تختش حضرہ جن کی شان میں آئیت میں تو یہ تکیب فضیقت میں یاد رکھنی جائے اب آئیے یہ ذمہاً اسلاح اقائد کے حوالے سے میں نے بات کر دیا اب میں یہ کہہ رہا تھا اور عرصہ افراد تھا کہ سوالات نبیوں میں پانچ نبی افضل ہیں جتنے؟ پانچ جیسا کہ تیسرے سے بارے کتنے لی آئیت ہیں سب نبی بھی درجے میں برابر نہیں ہیں اور سب رسول کی درجے میں برابر نہیں ہیں رسول 313 ہے نا تو تیسرا سے بارہ تو بھئی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے تیسرے بارے کی پہلی آئیت سب رسول برابر نہیں ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر خلیدت دی ہیں تو سوالات نبیوں میں سے پانچ انبیاء کرام علیہ متسلیمات افضل ہیں وہ پانچ پچھوں پی آگو یہ چاہیے جوانوں کو بھی بدل دلو کبز کم جو مجھ سے بیت ہیں لوگ میں مجھ سے یہ کہوں گا کہ یہ باتیں کر جا کے دیکھ لیا کرو تاکہ یہ ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائے سوالات نبیوں میں سے پانچ انبیاء افضل ہیں حضرت آدم حضرت نور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ قیم اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے یہ کس میں فضیلت نبی کریم نے بتائی صلی اللہ علیہ السلام حضرت فرمائے یہ پانچ انبیاء کرام علیہ السلام سوالات نبیوں میں سے پانچ نبیوں کو اللہ نے چن کر سب سے افضل بنایا اور پھر سوالات اور ان پانچوں سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ نے آمنہ اللہ کو سب سے افضل ہو آنا حضرت 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 والا والا ہمارا ربی یہ سب سے حضرت حضرت اور میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ کی فضیلت کیا جی یہ جو میں نے آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام صرف اپنی قوم اپنے علاقے اپنے زمانے کے نبی تھے اور حضور کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے اللہ میں یہ بات سمجھانے کے لئے یہ چکتوانہ یونین کونسل ہے یا آپ کی اور کوئی یونین کونسل ہے کریمہ آپ بات سمجھ نا سانت جائے آپ کی یونین کونسل کیا ہے کریمہ اور اس کے تحت کوئی اور بھی گاؤں ہو ہے میں یونین کونسل سے لیتا ہوں یونین کونسل کے نیچے تین چاہت گاؤں ہیں تو یہ ایک معروض علاقہ ہے دوسرے علاقے کی یونین کونسل آ رہے پھر اگلے گاؤں بھی آ رہے ہیں بلا تشکی اور بلا مثال جتنے نبی آئے وہ بھی اسی طرح ایک علاقہ جو ان کو دیا گیا صرف اس علاقے کے نبی تھے اور جس قوم کی طرف نبی بن گئے وہ صرف اپنی قوم کے نبی تھے تہہذا یونین کونسل جو ہوتی ہے اس کے نیچے جو چار پانچ گاؤں بستی آتی ہیں جو کچھر مین ہوتا ہے اس کا اختیار صرف یونین کونسل تک دوسری یونین کونسل میں اس کا کوئی اتیار ہو گئے کہ یہ تو ہماری ہر میں نہیں اس کی یونین کونسل آ رہے اس سے اوپر در آنی پھر ڈاؤن ٹومیٹی آتی ہے جو ٹوم ٹومیٹی ہوتی ہے کس بے یونین کونسل کے جو چیرمین ہوتا ہے اس سے ٹومیٹی کی چیرمین کا اتیار زیادہ تھا اس سے اوپر میسپلٹی آتی میسپلٹی اب اس کا جو چیرمین ہوتا ہے اس کا اتیار ٹومیٹی کی چیرمین سے بھی زیادہ تھا اللہ کریم نے فرمایا ہر نبی ایک معروض علاقے معروض قوم اور معروض زمانے کے لیے نبی بن کے آئے لہذا تمام انبیاء کرام کے اختیارات بھی محبود اختیارات تھے آمن اقلال کی باری آئینا تو فرما ومار صلی اللہ رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لہذا حضور تطار نبود کہاں سے کہاں پر جو نے سمجھ لئے میں اقصد یہ اپنی مسئلوں پہ بھی لکھا کرو ایک طرف لکھو الحمد اللہ رب اللہ یہ قرآن کی آیت ہے مستقل ایک آیت ہے قرآن کی الحمد اللہ رب آمین یہ بھی قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے بات کو سمجھنے کے لیے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ لیں مسجد کی پہشانی میں دونوں آیتیں لکھیں نہیں جائیے اللہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کے معروف کی باری جب آئیت وَمَا اَوْسَلْهَا إِلَّا رَحْمَد بِالْآلَمِ وَاَلُو ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رَحْمَد بنا گئے رَحْمَد بلکل سمجھن آسان ہے وہ ہے رَحْمَد آلَمِ جس آقا مَد بنایا وہ ہے رَحْمَد بلکل آلَمِ معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدای ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ بار اللہ جہاں جہاں تک خدا کی خدای ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اس کو اللہ کے سوا کائنات میں اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے ہمارا رب قیم اللہ کائنات کا رب ہے اپنے علاوہ جو کچھ ہے اس کا وہ رب ہے اور رب کے سوا جو کچھ کائنات میں ہے آمینہ کے لار اس کے لئے رحمت بکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ نارائے تکنیر مستفا جو تو ایک اور واپ بھی ذہن مستقر ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا دیتے ہیں حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے بہر نے کہا ہم کون ہیں تم ملانے والے اللہ خود ملا رہا ہے آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دونوں آیتیں ہیں یا نہیں قرآن کی یہ تو قرآن کی ہے تیوانے والوں نہیں قرآن میں داخل کی یہ تو عرش سے ناظر ہوئی ہے تَنزِينٌ مِن رُبِّ الْعَالَمِينَ بَرْهُوَ قُرْآنٌ مَدِينٌ فِي لَوْحِم مَعْفُوُونَ یہ تو قرآن روحِم مَعْفُوز سے آیا ہے اسی قرآن کی آیت عَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اسی قرآن کی آیت عَمَالَ صَلَّنَا قَيْضًا رَحْمَالَ عَمْدُ لَوْحِم مَعْفُوز محمد رحمت العالمین ہے محمد رحمت العالمین ہے یہ ذکر ہم نہیں ساتھ ملا ہے بلکہ یہ تو حدیثِ پرسی ہے تو سیدِ دُرِ منصور میں امام جراغ دین سیوتی نے یہ حدیثِ پرسی لکھی ہے اللہ کریم نے اپنے معفوز سے پتہ کیا فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ زُكِرْتَ مَعْيَا اِذَا ذُكِرْتُ زُكِرْتَ مَعْيَا یہاں آپ کو میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا بھئی ہم کون ہیں ملانے والے جی تو اللہ تعالی ملا رہا ہے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اللہ ملا رہا ہے فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ زُكِرْتَ مَعْيَا پیارے ناموں یہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا سبحان اللہ اور اس کا لفسی معنی بھی ہے کوئی یہ نہ کہہ کہ لفسی معنی نہیں کیا میں لفسی معنی بھی کرتا اِزا ذکر تو جب میں یاد کیا جاؤں گا ہے آؤ جب میں یاد کیا جاؤں گا میں ذکر کیا جاؤں گا ذکر تنعی تو بھی ساتھ یاد کیا جائے اس کے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر دور سبحان اللہ کرمشری بارتا ہے سب جس کو آتا ہے وہ پڑے جس کو نہیں آتا اس کو میں نہیں اس کو نہیں پکنی جائے ایک درہ پڑے لائلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پتا ہے اس کی کیا حیث ہے حضور فرما ایک پلڑے ترازوں کے ترکڑی کے ایک پلڑے میں ساری دنیا رہ دیں ساری کائنا اور ایک پلڑے میں کلمہ تیبہ رہ دیں کلمہ تیبہ کا پلڑہ بھاری ہو یہ افضل ذکر ہے حدیث میں افضل ذکر لا الہ جتنے کی اذکار ہیں اذکار ان میں سے فضیلت ورا ذکر ہے افضل ذکر لا الہ لگ اللہ افضل ذکر کیوں آپ کی نماز کے بعد آپ کی مصطقوں میں نماز کے بعد وہ ذکر ہوتا ہے جس کو بدینے والے نے افضل ذکر کرنایا لگ اللہ سبحان اللہ حضور میں فرمائے افضل ذکر لا الہ اللہ آخری رب یہا ہے اللہ لا الہ اللہ آخری رب اللہ سبحان اللہ اور محمد رسول اللہ میں پیدا رب یہا ہے بہتر محمد 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 اللہ 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 لا الہ اللہ میں آخری رب اللہ محمد رسول اللہ میں پیدا رب محمد محمد اللہ محمد آخر من جس کے نصیر ستھ جائے نا وہ یہ حضور کی ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اسے کو بے حکم کلمہ پڑھ دھنا جب کلمہ پڑھیں تو اس سے کہو کہ لا الہ این لاللہ محمد رسول اللہ ہمارے کلمے میں اللہ کے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے بس کی پیشانی پہ دیکھیں لا الہ این لاللہ محمد رسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے بابوت کا نام محمد دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے بھی چار حرف ہیں اور حمد کے بھی چار حرف ہیں یہ آپ نے چار بنائے یا رب نے بنائے اور پھر یہ اتنے بے رکوف لوگ ہیں کہ پتہ نہیں ہے حضور سے کیا زید ہے نبی پاک سے رفیداری شبہات کرے تو کہتے ہیں یہ حضور کو ذکر کو اللہ کے ذکر سے ملا دیتے میں نے کہا بتاو کہ آپ کا کرمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے حرف جو ہیں وہ بارہ میں کن ہیں بارہ آپ کنہ شروع کریں گے تو آپ میری تقریف کے سیرے چڑھیں گے جار جا کی گلنے لا الہ الا اللہ کی کتنے حرف ہیں بارہ اور محمد رسول اللہ کے بھی بارہ بارہ اور محمد رسول اللہ کے بھی بارہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ بارہ ادھر بھی بارہ 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 سبحان اللہ اور لفظ اللہ کے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے صلی اللہ لفظ محمد صلی اللہ کیوں؟ اسی لیے فرمائے محمد صلی اللہ بارہ محمد صلی اللہ ایک اللہ قرآن مجید کی آیت ہے بیتِ ردوان سورہ حدیبیہ کے موقع پر ڈیڑ عداد صحابہِ کرام نے حضور کے ہاتھ میں بیت کی ہیں بیت تو حضور کے دستِ اقدس پر ہو رہی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں مابوب جو آپ کے ہاتھ میں بیت کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں کب بیت کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بیت کرتے ہیں حضور کی بیت کو اللہ نے اپنی بیت کہا اب دوسری آیت سکتی رسوہِ مدر میں حضور نے ریت اٹھا کر خفار کی طرف بہن کینا کنکر بھی تے ریت بھی اٹھا کر سرکار نے تے کی تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمائے وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ بَلَاكِمْنَ اللَّهَ رَمَا قرآن کی آیت ہے مابوب یہ کنکر اور ریت آپ نے کم اٹھا کے بیتے اور پھر دیکھیں ان کی اٹھا کے لے اللہ کی اٹھا تو اٹھا کا معنی پہلے سمجھنے دو چیزوں کا حکم ہے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول اللہ کا اللہ کا حکم مانو اللہ کے رسول اللہ پھر بینی آز رب نے قرآن میں وزاحت فاربادی مہینی ہوتے غیر رسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی اب ان کی بیعت اللہ کی بیعت نبی کریم کی بیعت اللہ کی بیعت حضور کا بھیجنا اللہ کا بھیجنا ان کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو اپنے معبود سے اتنی محبت ہے نجاب جاب قرآن میں اللہ نے معبود کی نسبتوں کی قسمیں کھائیں بددہا حضور کے چہرے پاک کی قسمیں سبحان اللہ اور پھر واللیر آقا کریم کی سیاہ رات کی طرح خیلی کوئی زجبوں کی قسمیں سبحان اللہ واللیلی اذا سجا اب انتاظر فرمائیے اگر حضور کے شہر کی نسبت مکہ مقرمہ کی قسم بنیاد رم نے قرآن میں ذکر فرمائی اس لیے ذکر نہیں فرمائی کہ یہاں آنا قعبہ ہے بیت اللہ ہے بلکہ فرمایا لا اقسمو بحاظل بلد وانتہلو بحاظل بلد ماہو میں شہر بکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں بیت اللہ ہے بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اس سرزمین پر تیرے دلوے لگے سرزمین پر تیرے خرمین شریف این کی بوستے لیے مشہر بکہ کی قسم اس لیے ہوتا رہا ہے پھر حضرت سیدنا عور بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لوتے کو واضح نہیں کیا حضر اسود کا جب بوسا لینے لگے تو آپ نے فرماد رہا ہے حضر اسود بات تمہیں کبھی نہ چونتا اگر مصطفیٰ کریم کی تب بوسا گانے پر بھائی جتنی عسود نسبت نہیں ہے حضور کی نسبت سے اور جس قابے کی درموں کر کے نماز پڑھتے ہوئے آپ جانتے ہو قبلہ تو بیت المقدس کا ہے یہ تو حضور کی نسبت سے بنایا ہے نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے آسمان کی طرف دیکھا آپ آسمان کی طرف دیکھیں نماز میں تو نماز کو اٹھ جائے گی اور حضور نے جب تدر دیکھا تو قبلہ بدل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حمد اللہ کو شکر رضا کرتے ہیں کہ خلدہ کے عالم اللہ بیدو کریم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کا پیار اور حضور کی اس اور محبت والا ہمیں حفیدہ سبحان اللہ محبوب صلی اسلام کی حدیث ہے دو وزیر آسمان پر آسمانوں پر میرے دو وزیر فرمائے جبرائیل و بیکائیل ہے اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر پہلے ہیں پھر وہ دو نے فرمائے اسمی فی السماع احمد و اسمی فی اللہ محمد آسمانی مخلوق میں فرمایا میرا نام احمد ہے اور زمینی مخلوق میں میرا نام محمد ہے صحابہ اکرام نے تو جب بھی حضور سے کوئی بات پوچھتے تھے صحابہ میرا یہ اپنا ایمان ہے کہ صحابہ پوچھتے تھے تو قیامت کا تینی عمرت کے لیے تعلیم ہو گئے ورنہ ضرورت نہیں تھی صحابہ تو ہمیں وقت حضور کے جلوں میں گل رہتے تھے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا پسا کون تو نبی یم با آدموں بین روح والجسد آپ کو نبوت کا تاج کب پہنایا گیا فرمایا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں بھی رو داخل نہیں کی گئے اور پھر دوسری حدیث میں نے یہ مزند نبوت جو ہے اس کے آپ کو تخت نبوت تاج نبوت بھی پہنایا گیا اور تخت نبوت بھی اطاقی آیا کہ آپ نبوت کے تخت پہ کب جلو کرتے ہیں کن تو نبی کے امپ آدموں بین المائمتین کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور بٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی دکوت کے تخت پہ دلو کرتا تخت بھی میرے آقا کا ہے اور تاج بھی سوہار السلام حقیب الاما مفیام نے یاد نہیں فرماتے تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا کسی زمانے میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے دوسروں میں رہا لگتا تھا تاجو تخت لقم نبوت زندہ بار تاجو تخت لقم نبوت زندہ بار حقیب الاما نے اس طرح مشاعر کیا فرماتے ہیں تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں میں راہی ان کا ت Regardless بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں میں راہی اللہ تاخوی میرے آقا کا سوہار سوہار تاخوی میرے آقا کا سوہار تک میرے آقا کا تخت نبوت آپ کی بادشاہی کہاں سے کہاں تک ہے امام احمد رضا نے کہا ہے نا میں تمہاری ہی کروں گا اللہ وکبر مالک ہی کروں گا وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب و محبوب میں میرا دے اللہ وکبر ملکو تو ملک میں کوئی شیئر ہے جو تجھ بھی آیان آگو اللہ وکبر تو پوری کائنات اور اپنے محبوب کی خاطر نہیں بنائی گئی محبوب آپ کو نہ بنانا اوقت دنیا نہ بناتا تو ساری کائنات تو اسی محبوب کریم کی خاطر بنائی گئی اور پھر رحمت العالمین بنا کے بھیجا وما افسرنا کا ایلا رافتا لنناس کا داکھ سجایا اور پورے جہان کے اختیارات بھی محبوب کو اطاف رہا سبحان اللہ تو یہاں یہ مسلم شریف کی حدیث ضرور ذہن میں رکھا گیا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے حضور نے فرمائے ارسل تو الالخلق قافا ارسل تو الالخلق قافا میں اللہ کی ساری مخلوق کے لئے رسول بن گیا بھئی انہ ساری کائنات کا خالق ہے خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے میرے آقا اس کے رسول اللہ خالق قلی شیئن محید پوری کائنات کا اللہ خالق ہے اور کائنات میں جسی شیئے کو میرے رب نے بنایا ہے آمینہ کے لاغ وہ سوچیز کے لئے شرابہ رحمت بھی بند کے آئے رسول بھی بند کے آئے اور نبی برحق بند کے بھی دیئے سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سل تو الالخلق قافا اللہ خبت اللہ حضر سلطان روائزین نے بڑی پیاری بات کیا فرماتے ہیں ساری خلق میں امبیاء خاص جتنی بھی اللہ کی تخلیق آدھ ہے جتنی بھی کائنات اور اول ملائی ہیں پوری کائنات میں اللہ کی تخلیق آدھ میں سے سب سے افضل نبی ہیں کون افضل ہیں ساری خلق میں خلق سے مراد جس جس شعب اور رب نے منایا ہے سبحان اللہ حضر سلطان روائزین رحمت اللہ علیہ وسلم ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء مصطفیٰ خاص سبحان اللہ سبحان اللہ ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص ساری نبیوں نے میرے آقا خاص ہے سبحان اللہ میری اور آپ کی حاضر بہتر ہیں حاج محفظ کرائیے امیجے صاحب میں ماشاء اللہ مصطفیٰ خاص مصطفیٰ خاص مصطفیٰ خاص مصطفیٰ خاص